اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بائی اور چھوٹے پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے ہم نے سیکھنا ہے دیکھئے ہمارے سبق میں ایک ایک لفظ حرف بحرف آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا سکھایا جاتا ہے آج کا سبق شروع کرتے ہیں غور سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کو سین کی ساتھ ملائیں گے اور لام کو واف کے ساتھ کاف چھوٹی کاف ہے باری کر کے پڑھیں گے اس کو زبر یس امزہ زبر اے لام و پیشلو یس الو نون زبر نا کاف زبر کا یس الو ناکا یس الو ناکا ماذا زال کے وقت زبان باہر نکالنا ہے میم کے علف مدہ ہے ایک علف میں در کشن ہے اس کو میم علف زبر ماذا علف زبر ذا ماذا ینفقون وقف کریں گے چھوٹی توا کی وجہ سے ینفقون جب وقف کریں گے آخر میں اس کو پڑھیں گے ینفقون قوف موٹے الفاظ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے نون ساکنہ ہے یام پہ جو ہیں اخفہ کریں گے کہ ناک میں آواز چھپیں گے یا نون پی ینفزر فی قوف پیش قونون زبرنا ینفقون ماذا ینفقون قل بڑی قوف ہیں علام کے ساتھ ملیں گے قوف لام پیش قل قل باعث پڑھتے ہیں قل یا یل کافل نہیں بلکہ قوف کو ظاہر کرنا ہے قل ما انفقتم ماں کی اوپر جو ہے نا مد ہے چار علف مہدار کیشنا ہے میم علف مد زبر ما ان نون ساکنہ ہے جیسے یہاں پر نون ساکنہ ہے یہاں پر ناک میں آواز چھپائیں گے فاق و قوف کے ساتھ ملائیں گے یہاں پر قوف ساکن ہے اور قوف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر براؤنکل نسواری رگ میں ہے یہاں پر قلقلہ کریں گے قلقلہ کہتے ہیں کہ لفظ کو ٹکرا کر اور اس کے آواز کو واپس لوٹ کے آنا فاق و زبر فاق و فاق و انفاق و تاک و میم کی ساتھ ملائیں گے میم جہاں بھی آ جائے اور اس کے اوپر یہ تین دانت والا آجائے جس کو شت کہتے ہیں وہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے ساؤنڈ ان نوز اس یہ میم اس میم میں ادغام ہو جائے گا تو ایک کی میم پڑا جائے گا تا میم پیش تم دیکھو ایک گنگنانے کی آواز ناک میں پیدا ہو رہے تم میم نوزیر من انفاق تم من خویر خواہ مٹی الفاظ میں سے رادو زیر رن یہاں پر بھی اخفاہ کریں گے ان آک میں آواز چھپائیں گے خواہیاز خواہیاز بخواہی رادو زیر رن خویر خویر لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے اور دال کو یا کے ساتھ فا زبر فا لام لام زیر لیل و الف زبر فا لیل و فا لیل و لام زیر لی دالیا زبر دی نون زیرنی لیدین فا لیل و فا لیدین والاقربین وہ آپ کو لام کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں الف کو نہیں پڑھیں گے اس امزہ کو قوف کے ساتھ اس کو میں امزہ بتا رہا ہوں آپ پریشان نہیں ہونا جب بھی امزہ کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کڑا زبر کڑی زیر الٹی پیش ہو تو اس کو امزہ پڑھیں گے امزہ پڑھیں گے امزہ قوف زبر اقو یہاں پر بھی کل کلہ کریں گے کی پڑھیں گے را پر جب بھی زبر ہو پیش ہو را موٹا پڑھا جاتے ہیں اقو را زبر با یا زیر بینون زبر اقو را بین والاقو را بین والیتاما یعنی پڑھا جاتا ہے یتاما یعنی پڑھا جاتا ہے تاکہ اوپر کڑا ہے میم کی اوپر کڑا ہے ایک علف مقدار ان کڑا زبر کو کینچنا ہے سیم پر کڑا زبر ہے ایک علم مقدار کینچنا ہے چوٹی کاف ہے بارک کر کے یا کے ساتھ ملانے واب کو لام کے ساتھ بیچ میں علف کو نہیں پڑھیں گے واب لام زبر والمیم زبر میں سینگ کڑا زبر سا کاف یا زیر کی نون زیر نی والمساکین والمساکین وابن السبیل باپر بھی کل کل کریں گے براؤن کلر میں ہیں وابا زبر واب واب پورا طریقہ نورا نے قید مکمل اپلوڈا آپ دیکھ سکتے ہیں نون سین زیر نس دیکھو بیچ میں علف اور لام کو نہیں پڑھیں گے اس سیم پر جو انشاد ہے تو نون کو سینگ کی ساتھ ملیں گے نون سین زیر نس بایا زیر بی لام زیر لی واب نس سبیل چھوٹی توا کے وجہ سے ہم پر وف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے واب نس سبیل واب نس سبیل یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کے ویڈیو کو لائک کریں اس کے لئے جزا اللہ خیر وحسن خیر جزا ان الفاظ اس کو میری ساتھ دورا یہ یس آلون کاما ذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر کوئی لامنا وقف نہیں پیچی اس ملانگی من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا وعف زبر ومیم آلف زبر ما وما تاکو فاقی ساتھ ملانگی آین کو گلے سدا کریں گے اور لام کو واو کے ساتھ تا فا زبر تفعین زبر آلام وپیشلو تفعلو تفعلو من خیر یہاں پر گھونا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد عروفِ القیار ہے من خیر خاک موٹا کر کے یہاں کے ساتھ ملیں گے اور یہاں پر گھونا کریں گے خیر فا ان اللہ نون جہاں بھی شد آ جائے وہاں پر نون پر گھونا کریں گے اور لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہو یا پیش ہو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے فا زبر فا امزنون زیر ان فا ان نون لام زبر نل لام کڑ زبر لہ زبر فا ان اللہ پر اس طرح لفظ اللہ اس طرح پر اوکے پڑھتا ہے آپ سن لیں فا ان اللہ بھی کڑی زیر ہے نیچے ایک علمیدہ نکیچ نہیں بیہی علیم آئین کو گلے صدا کریں گے علیم جب آیت ختم ہو جائے گا علیم لام کو یہاں کے ساتھ ملیں گے یہاں سے یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم لَمْ يَا زَبَرْ لَيْ عَلَيْكَا فِيشْكُو مِیم لَمْ پِيشْ مُلْ عَلَيْكُمُ الْ بیچ میں علف کو نہیں پڑھیں گے قَوْف زِرْقِ تَا أَلِفْ زَبَرْ تَا لَمْ پِيشْ لُو قِيْتَالُ قَوْف کو موٹا کر کے پڑھیں گے بڑی قَوْف ہے قِتَالُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ہاں کو گلے سے دنی کریں گے بلکہ جیسے موں سے ہوا نکالتی سی طرح اس کو پڑھیں گے وَفْزَبَرْ وَهَا پِيشْهُ وَفْزَبَرْ وَهُوَا وَهُوَا قُرْهُن چھوٹی کاف ہے تو اس سے را سے پہلے جو بھی حرف آیا را کے اوپر زبرو یا پیشو راک موٹا کر کے پڑھیں گے دوسرے صفحے میں ہا جو اعلام کی ساتھ ملے گا قُرْهُلْ لَكُم قُرْهُلْ لَكُم یہاں سے آپ دیکھ لیں پھر اگلے صفحے تر ہو جائیں گے قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَا قُرْهُلْ لَكُم لَكُم وَعَسَا اس کو عَسَا یا نہیں پڑھیں گے یہاں پڑھنی جاتا ہے وَعَبْ زَبَرْ وَعَيْنْ زَبَرْ عَسِينْ كَرَمَتْ زَبَرْسَا وَعَسَا وَعَسَا یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے ان نون ساکنہ ہے یہاں پر اخفاء کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے امزنون زبر ان ان تَقْرَهُ را پر زبر ہیں تو راک موٹا کر کے پڑھیں گے چھوٹی کاف ہیں تا کو چھوٹی کاف کے ساتھ ملیں گے تَقَافْ زَبَرْ تَقْرَوَا زَبَرْ ہوا پیش ہو تَقْرَهُ اَن تَقْرَهُ شَيْءَو شین کو یا کے ساتھ ملیں گے امزہ کو وعف کے ساتھ ملیں گے شین یا زبر شیئ امزہ دو وعف زبر اون یہاں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے ملائیں گے اس کو شَيْءَو وَهُو غنہ بھی کریں گے اور ایک ساتھ ملائیں گے اس کو وَعف زبر وَحَا پیش ہو وَعف زبر وَوَهُو خَيْرٌ لَكُم خواہ موٹی الفاظ میں سے یا کے ساتھ ملیں گے راہ پر چونکہ دو پیش ہیں اس وجہ سے راہ کو موٹا کریں گے اور لام کے ساتھ ملیں گے خواہ یا زبر خیر راہ لام دو پیش خویر اللام زبر لکاف میم پیش خویر لکم وَهُو خَيْرٌ لَكُم وَعَسَا عَسَا کی طرح یعنی پڑھا جاتا ہے وَعَسَا اَن امزا کنوں کے ساتھ ملائیں گے اور اقفہ کریں گے ناکمہ بات چھپائیں گے اَن توحب حاو گلے صدق کریں گے اور باق کے ساتھ ملائیں گے اور باق وباق کے ساتھ تا پیش تو حابا زیر حب توحب باو پیش بو توحب بو توحب بو شیعون یہاں پر بھی ادغام کریں گے اور غنہ کریں گے شیعون 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 وَهُوَ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ شَرُّ لَكُمْ شیعون شَرُّ لَكُمْ شَرُّ لَكُمْ وَهُوَ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ واقف کریں گے وَعَسَا أَن تُحِبُ شَيْعَا وَهُوَ 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 شَرُّ لَكُمْ وَهُوَ لفظ اللہ سپلے جو حرف وَا وَا رَسْ پر زبر ہے تو لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے بیچ میں علف اور لفظ اللہ پہلے لام کو نہیں پڑھیں گے وَهُوَ لَا أَمْ زَبَوُ لَا أَمْ كَرَ زَبَرْ لَا هَا پِشْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ یَا عَلَمُ عائن کو گلے صدا کریں گے یا کوئن عائن کے ساتھ ملیں گے یا عائن زَبَرْ يَعْلَمْ زَبَرْ لَا مِن پِشْمُ یَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ یہاں پر اخفہ کریں گے ناک میں آواز چھپیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا مَلِمْ زَبَرْ لَا تَعْلَمْ زَبَرْ لَا مِن وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب وقت کریں گے تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِن وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدلللہ آیت نمبر دو سے سولہ اور رکو نمبر چھپیس مکمل ہو گیا یہاں سے رکو نمبر ستائیس ٹوئنٹی سیوین رکو شروع کریں گے یَسْأَلُونَكَ یا آپ کو سنگھ کے ساتھ ملیں گے لام کو واو کے ساتھ یَسْأَلُونَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ عَن کو گلے صدا کریں گے نون کو شین کے ساتھ ملیں گے علف اور لام کو بیچ میں نہیں پڑھیں گے اور شین کو ہا کے ساتھ عَنْ زَبَرْعَ نون شین زیرنش عَنِش عَنِش شین ہا زَبَرْشَ رَا لَمْ زِرِلْ راہ پر زیر ہے باری کر کر پڑھیں گے شَهْرِ الْعَنِش شَهْرِ الْحَا زَبَرْحَ رَا الْفْ زَبَرْ رَا مِمْ زِرْمِمْ راہ پر زبر ہے موٹا کر کر پڑھیں گے حَرَامِ عَنِش شَهْرِ الْحَرَامِ قِتَ لِن فِي فِي ہے جب وف کریں گے آخر میں فِي صرف آ کا ساؤنڈ آئے گا قَوْف مُٹی الفاظ میں سے لام پر دو زیر ہیں یہاں پر اخفہ کریں گے اور ناک میں آواز چھپائیں گے قَوْف زِرْ قِتَ قَوْف زَبَرْ تَا لَام دو زِرْ لِن قِتَ لِن فِي قُل بڑی قَوْف ہے لام کے ساتھ ملیں گے قَوْف لَام پِ قُل قُل قِتَ لُن قَوْف زِرْ قِتَ لِن قَوْف زِرْ قِتَ لِن قَوْف زِرْ قِتَ لِن فِي چھوٹی کاف ہے موٹا نہیں پڑھیں گے باری کر کے پڑھیں گے اور کبیر تو آ کے وجہ سے کبیر جب وقف کریں گے کبیر یہاں سے یہاں تک آپ تلاوت دیکھ لیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر موٹی الفاظ میں اسے موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پر ہم ناک میں آواز نہیں چھپائیں کیونکہ اس بات عروف علکی آ رہے عین کو نون کے ساتھ ملیں گے نون ساکنہ ہے یہاں پر ناک میں آواز چھپائیں اخفہ کریں گے لفظ اللہ سے پہلے لام پر زیر ہیں تو لفظ اللہ اگباری کر کے پڑھیں گے سین زبر سے بایا زیر بی سبی لام لام زیر لی اللام کڑا زبر لام حاضر ہے لی اللہ سبی لی اللہ وکفر بی ہی چھوٹی کافہ فا کے ساتھ ملیں گے جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آ جائے تو چھوٹی میم کی ساتھ ملیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر ایک چھوٹی میم کی ساتھ اس کو ملیں گے جو بھی حرف ہے اس کو چھوٹی میم کی ساتھ ملیں گے راک موٹا کر پڑھیں گے یہاں پر ملا کر پڑھیں گے بیچ میں علف کونے پڑھیں گے خاک موٹا کر کے پڑھیں گے اور راک بھی موٹا کر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے امزا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے ہا کے ساتھ کڑی زیر ہے ایک علف کے مقدار نیچے کینچیں گے امزا ہا زبر اہلام زیر لی ہا کڑی زیر ہی اہلی اہلی من ہو ممکنوں کے ساتھ ملائیں گے ہا پیش ہو من ہو من ہو چوٹی کاف ہے بارک پڑھیں گے امزا کاف زبر اکبا زبر بہ را پیش رو اکبرو اگلے صفح پر عمد اللہ یہاں سے یہاں تک آپ میری ساتھ دورائیں گے ان الفاظ کو وَاَسْوَدُّنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاَكُفْرٌ بِهِ واقف کرنے گے پیش اسمی لانگے وَاَكُفْرٌ بِهِ وَاَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ وَاِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنُهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ کافی لمبی آیات ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کریں گے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ دعا مِیاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ